اسلام علیکم ویورس اس وقت میں آپ کو ایک کارڈن فابرک سے راؤنڈ یو پرل پروک کنا کر دکھا رہی ہوں اور یہ سائز تقریباً ڈیر سے دو سال کی بچی کا ہے لانٹ اس کی سسٹین انچز تیار ہے اور ہلابن انچز کے اس کے سلیوز ہیں اس کی کٹنگ اور اسٹیچنگ میں ابھی آپ کو دکھاتے ہوں بہت خوبصورت ہے کیوٹ سپراک یہ میں نے بنایا ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اس کے لئے ہمیں تقریباً اگر ہمارا نورمل ارز کا کپڑا ہے تو ڈیلڈ میٹر ہمارے پاس کپڑا ہونا چاہیے یہ میرے پاس بڑے ارز کا کپڑا ہے تو اس کی سوہ میٹر ہے ایک میٹر سے تھوڑا سا زیادہ پیس ہے یہ اس میں سب سے پہلے میں یوک تیار کروں گی یوک کے لئے مجھے تین انچ کے میرے یہ سائیڈ کی شولڈر سوں گے درمیان کی نیک تقریباً پانچ انچ ہوگی تیکل میں لاکر میرا یوک کی لیند اور ویس جو ہے میں گیارہ انچ رکھوں گی تیار میرا دس انچ ہوگا اگر ہمیں دس انچ کا یوک تیار چاہیے شولڈر جو دس انچ کا ہمارا یوک شولڈر ہوگا تو اتنی ہماری تمام یوک کی گہرائی بھی اتنی ہوگی یہ دس انچ کا گیارہ انچ کا لمبائی اور چوڑائی کا یہ چکور پیس میں لیرنگ اسی میتے جس میں سے یوک تیار کی جائے گی یہ چکور پیس اگر ہم جس سائیڈ میں بھی بنانا چاہیں اپنا اس طرح کا پروک تو جتنا ہمارا شولڈر کا سائیڈ ہوتا ہے اسی کے مطابق ہمیں لمبائی چوڑائی کا چکور پیس لینا ہوگا اب اس میں سے میں ایک راؤنڈ بناوں گی میں اس کا سرکل بناوں گی سالے پانچ انچ کا یہ ہاف ون فورد جو ہے یہ سالے پانچ انچ بن رہا ہے اس کا اگر ہم شولڈر کو ہاف کریں تو ہوں گیارہ انچ کا شولڈر ہمارے سالے پانچ انچ کا ہوگا یہ ہر جگہ سے ایک جیسی گلائی بنائی جائے گی یہ بلکل ایک سرکل تیار ہو جائے گا راؤنڈ جس طرح سے ہوتا ہے اب اس میں میں نیک تیار کر لیتی ہوں سبا دو انچ چوڑائی کی تیار یہ ڈھائی انچ کی یعنی کہ پانچ انچ چوڑائی توٹل یہ ہوگی ایک انچ گہرائی کی نیک کٹنگ کر رہی ہوں فرنٹ بیک کے لیے اب ہم فرنٹ کی نیک اور ایک دفعہ تھوڑی سی اور گہرائی کریں گے اب دیکھیں میں نے بلکل ایک گول پیس لیا ہے یہ گیارہ انچ لمبائی اور چوڑائی کا ایک انچ مزید اس کی گہرائی کی ہے میں نے نیک کی اور یہ فرنٹ اوپن ہے تو فرنٹ سے ہم کھول دیں گے اس طرح سے یہ ہماری اس طرح سے یک تیار ہوگی اسی کے ساتھ ہم اب یہ نیچے کا جو گھیر ہے وہ امبریلا کٹ ہوگا اب اس لیے میں نے اس کو ریب والا کپڑا لیا ہے اس طرح کورنر بنا کے چکور کو اس طرح کورنر بنایا ہے اس پر رکھ کر ہم اس کا اندازہ کریں گے اس یوک کا کچھ حصہ ہمارا سلیپ میں جائے گا یعنی کہ دو حصے سے کچھ کم ہمارا گھیر میں اور دو ایک حصے سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہمارا یوک میں جائے گا جتنا ہمارا یہ اوپر سے یوک تیار کرنی ہے ہمیں اتنا ہی ہم نیچے کا اسی کی شیف کے اوپر رکھ کر راؤنڈ لے لیں گے اب اگر ہم اس میں نیچے کی گھیر میں چونے ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ گھیر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اسی حساب سے راؤنڈ کو تھوڑا تھوڑا بڑا کر لیں گے اگر ہم پورا پورا رکھنا چاہیں تو ہم اس کو اسی طرح سے جائنٹ کریں گے اگر ہمیں چونے ڈال لیں تو جتنی زیادہ گہری چونے ڈال لیں اسی حساب سے ہم اس کو نیچے کے حصے کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اب یہ جو حصہ باہر کی سائٹ پر یوک آ رہا ہے اس میں سلیوز جڑیں گے آپ یہ دیکھیں دو حصے سے کچھ کم ہمارا اس میں یوک کا ہمارے گھیر جوڑنے کا حساب لیا ہے میں نے اور ایک حصہ جو ہے ہمارا ون تھرڈ سے بھی تھوڑا تھا کم ہمیں لیا ہے جس میں ہم سلیوز لگائیں گے اب اس کی میں نے پوری ٹوٹیل سترہ انچ ہوئے ایک انچ بڑھا کر رکھا ہے اور سترہ انچ میں اس کی لانٹ لیتے ہوئے اوپر سے لے رہی ہوں بلکل نیک کے پاس سے نہیں نیک کی کٹنگ کا حساب چھوڑ کر ہمیں سترہ انچ سترہ انچ کا نشان لگا کر اسی طرح سے ہمیں ایک راؤنڈ تیار کرنا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا یہ گھیر کا حساب تیار ہو گیا ہے اب یہ حصہ جو ہے جو بڑھا ہوا حصہ ہے یہ ہمارا بازو بنیں گے اور یہ نیچے والے حصے میں ہمارا یہ نیچے کا گھیر جڑے گا آپ دیکھیں گھیر یہ تقریباً ڈھائی ڈھائی انچ تقریباً فالتو ہے یہ چنے ڈلنے کے بعد اس کے برابر آئے گا بہت معاملی سی ہلکے ہلکے چنے ڈلیں گے اب ایک فرنٹ ہے تو ایک ہمیں بیک بھی تیار کرنی ہے دو حصے ہوں گے اس کے ایک بیک کے اور ایک فرنٹ کا میں نے ایک حصہ پہلے تیار کیا تھا اور اب یہ دوسرا حصہ بھی اسی طرح ریب والے کپڑے میں سے تیار ہو جائے گا اب یہ پٹی لیے میں نے تقریباً ساڑھے تین انچ اڈھائی کی پٹی لیے جس میں سے میں فریل بناؤں گی پھل ارس کی میں نے دو پٹیاں لے لیے جتنی ہمیں رفل کی ضرورت ہوگی اتنا ہم بنائیں گے یہ بازو ہے جس کے چھ انچ اڈھائی اور تیرہ انچ لمبائی ہے بازو کے لیے کپڑا لیا ہے میں نے اب یہ ریوک کو ہم اس طرح سے رکھنے کے بعد اس کا حصہ بندازہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ حصہ تو جہاں پہ میں نے کٹ لگایا ہے یہ جو حصہ باہر کے سائیڈ آیا ہے اس کے حصہ ہم سلیوز کو اس طرح سے کٹ کریں گے سلیوز کو ہمیں اس طرح سے ترچہ رکھنے اس طرح سے ہم جتنا جھکانا چاہتے ہیں سلیوز کو بلکل کھڑے سلیوز سیدھے سلیوز نہیں ہوتے ہیں بلکل تھوڑے ترچہ ہمیں اس طرح سے سلیوز رکھنے اب اس میں جو یہ آرم ہول کا میں کٹ لگاؤں گی صرف بازو میں لگے گا نیچے کے حصے میں نہیں لگے کیونکہ یہ امریلہ کی شیپ میں میں نے لیا ہے اگر ہم سیدھا لیں گے تو ہمیں پھر گھیر میں بھی اس طرح کا آرم ہول بنانا پڑے گا دھائی انچ لمبائی ہے اور ڈیڑھ انچ چوڑائی کا یہ میں نے آرم ہول کٹ کیا ہے اس میں اب یہ اوپر کی بھی آپ دیکھیں گراؤنڈ کے حساب سے اس کی شیپ اوپر سے بھی بازو کی بھی شیپ تھوڑی سی کٹ ہوگی جس طرح سے ہم یہ اس کو یوک کو رکھ رہے ہیں تو اسی حساب سے تقریباً ایک انچ میں بھی کٹ لگاؤں گی تاکہ یہ اس جگہ پر چھولنا آئے اور یہ بلکل ایک گول دائرے کی شکل میں ہمارا یہ نیچے کا گھر جو ہے وہ تیار ہو جائے بازو کے ساتھ یہ حصہ جو ون تھرڈ حصہ جو ہے وہ ہمارا بازو میں جڑے گا ون تھرڈ سے تھوڑا سا زیادہ اور ٹو تھرڈ سے کچھ کم حصہ جو ہے ہمارا نیچے گھر میں اس کا جڑے گا یہ پوری کٹنگ تیار ہے جب یہ اس کے ساتھ جڑے گا تو یہ اس کی شیف اس طرح سے ہوگی کہ اس طرح سے کچھ جڑ جائے گا اب یہ ایک بٹن پٹی کے لئے دو پٹیاں میں نے الگ سے بھی لیے یہ یہ تقریباً دو دو انچ چوڑائی کی یہ پٹیاں ہیں پوری لنس کی اور جو ہماری سامنے پرنٹ پر لگیں گی پٹیاں اور یہ میں نے سالے تین انچ چوڑائی کی یہ فرل لی تھی تو اس کو میں نے پیکو پہلے سے کر لیا ہے اب چنے ڈال کر آپ کو دکھا رہی ہوں پیچھے سے میں نے پوری کو چنے پہلے سے ڈال کے تیار کیا ہوا ہے بس آپ کو تھوڑا سا یہ حصہ میں چنوں کے لئے دکھا رہی ہوں تاکہ سمجھ میں آسکیں اب اس کو یوک کے ساتھ ہمیں جوڑنا ہے سائٹ کی بھی میں نے پیکو کر لی ہے اب یہ بلکل یوک کے ساتھ ملا کر نہیں جوڑنا ہے اس سے ایک انچ سے تھوڑا سا کم ہے اس کو بچا کر پھر جوڑیں گے پورا راؤن جتنا ہے یوک کا اس نے پوری میں ہمیں یہ اسی طرح سے جو رفل میں نے تیار کیا ہے اس کو گہری چنے دینی ہے اس میں جو ہم یہ فرل تیار کریں گے کیچونیں گہری ڈالی ہیں میں نے یہ پہار کی سائٹ پر پھیلی ہوئی جو ہوں گی یہ کم محسوس ہوں گی کافی بڑی پٹی میں نے ڈبل ارز کی پٹی لیے دو پٹیاں لیے پورے پورے ارز کی ارز بھی میرا بڑا تھا کافی بڑے ارز کا کپڑا تھا اگر آپ کا نورمل ارز ہے تو آپ کو تین پٹیاں شاید لینا پڑے کیونکہ یہ راؤنڈ اچھا خاصا بڑا ہے لیندھ کے حساب سے اب جو یہ میرا فیبرک ہے اس کا رفل کا بچ کیا ہے اس کو میں کٹ کر کے الگ کر دوں گی تھوڑا سا میرا پیس یہ بچ کیا ہے اب یہ بچے ہوئے حصے کو ادھر بھی ہے اس سائٹ بھی پیکو ہوگی سائٹ کی اور اب اس کو دوبارہ رکھ کر کمپلیٹ کریں گے پہلے تھے یہ پیکو میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ یہ بھی ہمارا کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے صحیح آئیڈیا لگانا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے جب ہمارا یہ کمپلیٹ ہونے والا ہو تب ہی ہم اسے کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری تیار ہوگئے اس طرح کی یوک ہم الگ سے بھی تیار کر سکتے ہیں گم سلائی میں سمپل پروک پر پہنانے کے لیے اب آپ یہ دیکھیں یہ آرم ہول میں آپ کو سیکھیں دکھا رہی ہوں صرف بازو کا آرم ہول کٹا ہوا ہے یہ بیک گہر کے ساتھ میں نے اس کو جوڑا ہے بیک کے دوسری سائیڈ پہ اب یہ بازو کے جو دوسری سائیڈ ہے وہ پرنٹ کے ساتھ جڑے گی پرنٹ کے آرم ہول کے ساتھ نیچے کا جو گہر ہے اب یہ دوسرا بازو لیتے ہیں ایک بازو ایک سائیڈ جڑ گیا ہے دوسرا بازو دوسری سائیڈ اس کا آرم ہول اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا یاد رہے کہ اس میں جو آرم ہول ہے اس کی کٹنگ صرف بازو میں ہوگی گہر میں نہیں ہوگی اگر ہمارا گہر جو ہے وہ سیدھا ہے سیدھے کپڑے میں سے بنایا ہے تو یقیناً اس کے بھی آرم ہول کی کٹنگ ہوگی کیونکہ امبریلا جب ہم کٹنگ کرتے ہیں تو اس کی شیپ بلکل اسی طرح سے ہوتی ہے اوپر سے کمہ اور نیچے سے زیادہ تو اس لیے ہمیں آرم ہول الگ سے کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ چاروں آرم ہول میرے کٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نے سٹوچ کر لیا ہے یہ بڑی سی نیک تیار ہو گئی ہے آپ یہ دیکھیں یہ بیک ہے یہ بازو اس کے ساتھ بازو آگیا ہے یہ بیک ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے یہ یہ بازو کا حصہ ہے اور آخر میں یہ ہمارا فرنٹ والا حصہ ہے گھیر کا یہ بہت بڑی سی نیک تیار ہو اس میں ہلکی ہلکی سی چونے ڈالیں گی میں آپ کو یہ پوری اس کی فانل اس کو بچھا کر بھی لکھ دکھا رہی ہوں یہ فرنٹ اور بیک کے پیس ہیں اور سائیڈ میں بازو ہیں یہ فرنٹ کے پیس ہیں یہ بازو جڑے ہوئے ہیں اور بیچ میں سے اب بڑا سا راؤنڈ نیک کا ہے یہ بیک ہے یہ پوری شیپ میں نے آپ کو دکھائیے اس کے چار آرم ہول ہیں اور چاروں اس طرح سے اس پیچ ہوں گے اب ہم اس میں ہلکی ہلکی سی چونے دیں گے معمولی معمولی تاکہ یہ ہماری یوک کے حساب سے پورا ہو یوک پر آپ دیکھیں میں نے کٹ لگا رکھیں کہ کتنا پورشن جو ہے میرا بازو میں آئے گا کتنا یوک کا حصہ جو ہے وہ فرنٹ پر اور کتنا بیک پر جائے گا یہ شروع میں میں نے آپ کو کرس لگا کر دکھائیں اور اس میں میں ایک دفعہ پھر بتا دوں جو ہم گھیر تیار کرتے ہیں اس کی یوک تیار کرتے ہیں اس کا تقریباً دو حصے سے کچھ کم یعنی کہ تین حصے کریں گے ہم یوک کے تو اس میں دبل کرنے کے بعد فور فولڈنگ کرنے کے بعد اس کے تین حصے کریں گے دو حصے جو ہیں دو حصے سے کچھ کم ہمارا نیچے پرنٹ کے گھیر میں جوڑے گا پرنٹ بیک اور ایک حصہ جو ہے ہمارا وہ بازو میں جائے گا اب یہ گھیر جوڑ کر دکھا رہی ہوں یہ میں نے کرس لگا کر پہلے سے میں نے اس کو بیلنس کر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ میرا پورا پورا ہے ہلکی ہلکی چونے دی ہیں میں نے اگر ہم زیادہ گھیر رکھتے ہیں تو ہم زیادہ گہری چونے بھی دے سکتے ہیں اس طرح اب آپ یہ دیکھیں میں نے یہ آرم ہول کا جو یہ جوڑ ہے یہ یہاں پر کرس بنا ہوا ہے بلکل اس کے اوپر آیا ہے اب یہ بیک والا یہ بازو کا حصہ ہے یہ بازو کا حصہ ہے جو یوک کا بہت کم پورشن جو ہے وہ بازو جوڑنے میں استعمال ہوا ہے اور اب یہ بیک والا پورشن ہے اس کو پورا میں نے اندازہ لگائے ہوئے کہ جہاں جہاں میرے یہ جوڑ ہیں آرم ہول کے وہ کہاں تک کرس پر آئیں گے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا یہ زیادہ ہم نے چونے دے دی ہیں تو ہمیں کھول سکتے ہیں اور اگر لگتا ہے ہمارا نیچے کا حصہ بڑا ہے اور وہ ان کرس سے زیادہ آگے آ رہا ہے تو ہم اور چونوں کو گہرا کر سکتے ہیں یہ ہمیں خود ہی بیلنس کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہ آرم ہول کے جہاں جہاں کرس لگے ہوئے اس کے میرے کرس لگے ہوئے وہیں وہیں تک میں نے ان جوڑوں کو تیار کیا ہے اور جہاں سے ہمیں لگے کہ ہمارا کپڑا بڑھ رہا ہے چونوں والا تو ہم مزید اور چونے گہری کر سکتے ہیں اب یہ پوری راؤن پر میں نے چونے دے کر اور اس کو لگا دیا ہے اب یہ دیکھیں نیچے گھر جڑ گیا ہے یہ اس کے آرم ہول کے کٹس ہیں اس کو بیلنس کر کے ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب یہ بازو ہیں بازو کی بھی میں نے پی کو پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس میں ہم بلکل سمپل انداز میں اس کو لاستک ڈالیں گے کھینچ کر لاستک ڈالتی ہے بڑے سٹش سے اور اب یہ پٹی ہے بلکل بٹن پٹی جو میں نے تقریباً ڈھائی انچ سوہ دو ڈھائی انچ چوڑی رکھی ہے یہ اور اس کو سیدھی سائٹ پر لگا کر سیدھی سائٹ پر ہی پلٹ دیں گے نیچے سے اس کو بھی سیدھا رکھا ہے پٹی کو جو پٹی کا بڑھا ہوا حصہ ہے اس کو کٹ کر کے الگ کریں گے جہاں ہم اندازے سے لیتے ہیں کپڑے اور بعد میں جو ہمیں فاتو بچتا ہے اسے ہم کٹ کر کے الگ کر دیتے ہیں یہ میرا کوٹن فابرک ہے اور اگر ہم لون پر اسے بنا رہے ہیں تو بٹن پٹی کے اندر لائننگ ضرور لگانی چاہیے یا چھوٹ پکرم یہ دیکھیں پٹی تیار ہو گئی ہے اور اب بازو کی سائٹ کی سلائی بازو ملا کر میں سائٹ کی سلائی بھی کر کے دکھا دیتی ہوں آگے کی کٹنگ سٹچنگ بلکل سیمپل سا فروک ہے صرف اس کی کٹنگ تھوڑی سی اس طرح سے ہے مشکل تو نہیں کہوں گی میں ذرا سمجھنے والی ہوتی ہے اس کو آپ چاہیں تو ویڈیو کو سلو کر کے بھی اور زیادہ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ والے حصے کو دو سے تین دفعہ آپ ریپیٹ کریں گی تب ہی شاید صحیح کٹنگ آپ کو صحیح سے سمجھ جائے گی جو سلائی میں ایک پٹ ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں سمجھ سکتے ہیں اب میں آپ کو نیک پر پائپن بھی لگا کر دکھا رہی ہوں ریپ والی پٹی میں نے کٹ کی ہوئی ہے پوری نیک پر فرنٹ سے بیک تک اور بیک سے فرنٹ تک یہ ایک ہی دفعہ میں پائپن لگائی جائے گی اس کے شولڈر کی سلائی نہیں ہوتی ہے ایک ہی دفعہ میں یوک تیار ہو جاتی ہے اب یہ بیک پر لگانے کے بعد اس کو فرنٹ سائٹ پر پلٹا جائے گا اس طرح سے فولڈ کریں گے اور سلائی کریں گے یوں آپ نے دیکھا بہت چھوٹی بیبیز کے لیے یہ اس طرح کے ڈرسز بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کے ساتھ چاہیں تو پرنٹ ٹراؤزر بھی اسی کا بن سکتا ہے لان فابرک پر بھی ڈیزائن خوبصورت لگتے ہیں اور ونٹر ڈرسز کے طور پر بھی ہم موٹے تھوڑے سے گرم کپڑوں پر بھی ہم اسے بنا سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن اچھا لگا ہوگا اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو فائنلس کی بٹن لگا کر دکھاتی ہوں اس کو یہ دیکھئے یہ کہیں سے بھی کسی بھی ریڈی میٹ فروک سے کم نہیں ہے اور تیار ہونے کے بعد تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے فروک اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیچنگ کے حساب سے بہت سمپل سا فروک ہے جلدی سے تیار ہونے والا ہے بس اس کی کٹنگ ہی تھوڑی سمجھنے والی ہوتی ہے امید ہے یہ ڈیزائن آپ کو اچھا لگے گا چاہے تو ہم بڑوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے بان بیبیس کے لیے بھی ڈیزائن آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اپنے ساید کی مطابق آسانی سے تیار کر سکتے ہیں چھوٹے با چھوٹے lیلی